اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں ITPages at Funway اور میں لے کے آئی ہوں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو تو فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنے پی سی کے انٹرنیٹ کو یو ایس بی کے تھرو اپنے ڈیوائیس کی اوپر اپنے ممبائل یا ٹیبلٹ کی اوپر کس طرح سے شیئر کر سکتے ہیں ویسے آج کے زمانے میں تو وائ فائی یوز ہوتا ہے مگر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وائ فائی پہ اچھی سپیڈ نہیں آرہی ہوتی ہے تو آپ اپنے پی سی کا انٹرنیٹ یو ایس بی کے تھرو اپنی ڈیوائیس کی اوپر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ان تک دیکھتے رہیے تو فرنڈز اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو آپ یہاں سے سبسکرائب کا بٹن پریس کر کے اور اوپر سے نوٹیفکیشن کا بٹن پریس کر کے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس کی پر میں روزانہ موبائل کمپیوٹر انٹرنیٹ ریکس اور یوٹیوب چینل کو کریٹ کرنے سے ریلیٹڈ ویڈیوز کو اپلوڈ کرتی رہتی ہوں تو چلیے چلتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے آپ اپنا جو سٹارٹ بٹن ہے اس کو کلک کر لیجئے اور یہاں سے کنٹرول پینل کو اوپن کر لیں تو کنٹرول پینل کو اوپن کرنے کے بعد یہاں بھی آپ کے پاس ہے option نیٹ ورک اینڈ شیرنگ اسے کلک کر لیں اس کے بعد سب سے ٹاپ کیوپر ہے نیٹ ورک اینڈ شیرنگ سینٹر اسے کلک کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس یہ کنٹرول پینل ہوم کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے چینج اڈاپٹر سیٹنگز ٹھیک ہے آپ نے change adapter settings کو click کر لینا ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں local area connection لکھا ہوا ہے یہاں اوپر لکھا ہوا ہے local area connection یعنی یہ وہ connection ہے جو آپ کے PC کی اوپر internet کا connection ملا ہوا ہے یہ وہ ہے تو اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے device ہے اس کو USB کے طرح attach کر کے اپنے PC سے attach کر دینا ہے ٹھیک ہے اور attach کرنے کے بعد یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ USB کی dubbing جو ہے وہ on ہونی چاہیے اگر on نہیں ہے تو settings میں جا کے on کر لیں کیونکہ جو ابھی نئے mobile ہے وہ automatically ان کی debugging on ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے settings میں جانا ہے device کی تو setting میں جانے کے بعد wireless and network کی ایک option ہوگی اوپر دیکھ رہے ہیں آپ تو اس میں جا کے ایک more کی option ہے میرے پاس اور یہاں پہ USB internet اس کے انچہ لکھا ہے sharing window PC internet via USB cable یعنی کہ آپ کے mobile میں یہ option ہونی چاہیے کہ آپ پی سی کا جو انٹرنیٹ ہے وہ اپنے device کے پر use کر سکتے via USB تو یہاں پہ میں نے check box کے اندر check mark کو click کر دیا پھر اس کے بعد select PC system versions تو اس کو click کریں گے تو یہاں پہ جتنے بھی version آپ کی device سپورٹیب ہے وہ کھول جائیں گے بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے جہاں window 10 یہاں window 8 تک لکھا ہے میں نے window 10 کے ساتھ بھی internet connection share کیا ہوا ہے نہیں بھی جو لکھا اس پہ بھی آپ ضرور try کر سکتے ہیں میں فیلحال window 7 کے لئے کر رہیم کیونکہ میرے پاس PC میں window 7 ہے اور یہاں سے جیسے میں next کا button press کروں گے یہاں PC کی اوپر اس طرح کا ایک اور icon نظر آ جائے گا آپ کو دیکھئے گا next اور یہاں سے done جیسے میں نے done کیا یہاں پہ USB internet connection connected آ گیا اور یہاں PC کی اوپر یہ چیز آ گئے یہ second والا یعنی کہ یہ میری device کو یہاں پہ show کر اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ یہ جو connection ہے اس کے پر right click کرنا ہے properties میں جانا ہے اور properties میں جانے کے بعد یہاں sharing کے button second tab آپ کو نظر آ رہی ہے اسے click کرنا ہے first میں ہے allow other network users to connect through these computers internet connection اگر یہ آپ کے پاس check mark نہیں ہے تو آپ نے اس box کو check mark کر دینا اور یہاں سے ok کا button press کر دینا ٹھیک ہے اب یہ connection آپ کا share ہو گیا اب میں آپ کو آپ کی device کی پر internet use کر کے بتاتی ہوں یہاں پہ آپ اپنا browser open کر لیجئے ٹھیک ہے اور browser open کرنے کے بعد like میں اپنا ہی channel کا نام یہاں لکھ دیتی ہوں پہ ہوں یا کسی براؤزر پہ ہوں تو it pages at fun میں لکھیں گے تو آپ کو وہ search میں مل جائے گا تو اس طرح سے کر کے اس کی ویڈیوز بھی میرے پاس آئیے اگر میں چینل میں جانا چاہوں تو یہ جو لکھا ہوا ہے second number کی اوپر جو tab آ رہی ہے it pages at fun میں اس کو click کر کے چینل میں جا سکتے ہیں اگر مجھے صرف اپنے چینل کی ویڈیوز دیکھنی ہے تو یہ third number پہ tab ہے ویڈیوز اس کو click کروں گی تو it pages at fun میں کی ساری ویڈیوز یہاں پہ مجھے مل جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کی speed بہت اچھی ہوگی آپ کی wi-fi کے connection سے بھی زیادہ اچھی ہوگی جیسے ابھی میں آپ کو youtube میں enter ہو کے دکھاتے ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم چلے گے it pages at fun میں تو فرنڈز آپ کوئی بھی tab پھول کے اپنا internet اپنا open کر سکتے ہیں بہت ہی آپ کو پہلے سے اچھی speed مل جائے گی فرنڈز اب آپ کو میں play store open کر کے بکھاتی ہوں آپ کو بتائیں نا کہ play store کتنا heavy ہے جو light network ہوتا ہے internet ہوتا ہے اس کی پر وہ ٹھیک سے چلتا نہیں بلکہ open ہی نہیں ہوتا تو میں یہاں سے جاتی ہوں اپنے home سے کہیں اور یہاں سے home میں جا کے play store کو open کر لیتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں اس کی پر recording ہو رہی ہے تو اس لئے اس کی speed slow ہو گئی ہے پرنا پی سی کا نیٹ جیسے ٹی سی کی پر بہت اچھے سے work کرتا ہے ایسے device پر بھی اچھے سے work کرتا ہے اور اگر آپ کو یہ جو آپ نے connection active کیا ہے اگر آپ کو اس کو disable کرنا ہو تو اس کے لئے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو اپنے device کی settings میں جانا ہے پھر اس کے بعد more کا button click کرنا ہے یعنی وہ wireless and network کے اندر ایک more کا button ہو گئی ہے جہاں پہ بھی آپ کے پاس USB internet کی option ہوگی اس کو check کر لگا ہے uncheck کر دینا اس کے اوپر ایک بار click کر کے تو آپ کا internet جو connection ہے وہ off ہو جائے گا ٹھیک ہے friends I hope کہ آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو اچھی لگے ہوگی اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کو ضرور like کیجئے گا comment کیجئے گا اور اس چینل کو subscribe کرنا مت بھولے گا تو ٹھیک ہے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ stay tuned شکری اپنی 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 شکری collی